انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چھے باتوں کی وجہ سے امبیاء اکرام عریم السلام پر فضیلت دی گئی ہے جی ہے آپ پانچویں اور چھٹی وجہ یہ بیان کی کہ مجھے تمام مخلوق میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے خان اللہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل فرما دیا ہے یعنی یہ پچھلے دینوں کی طرح کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ رہے گا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نبی ہونے کو ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے جی ہاں حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ کیا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری اور دیگر انبیاء اکرام عریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک خوبصورت عمارت جیسی ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے اور اس اینٹ کی جگہ کو میں نے پر یعنی بھر دیا ہے مجھ پر انبیاء اور رسول ختم کر دیئے گئے ہیں سمجھا رہا اللہ مجھ پر انبیاء اور رسول ختم کر دیئے ہیں ایک جگہ پر تو یہ بھی فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میرے پاس نام ہے اور ان میں سے ایک عاقب بھی ہے یعنی کہ میرے بعد دنیا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا اور ایک لوجیکل بات بھی ضرور سمجھئے وہ یہ کہ قرآن پاک میں اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی کنفرمیشن کی ہے لیکن قرآن پاک نے اپنے بعد آنے والی کسی بھی آسمانی کتاب کے آنے کی کنفرمیشن نہیں کی شاہد الحدیث محدد زیر و رحمت اللہ حضر علیہ فرماتے ہیں بعد عزق خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ پاک کے بعد سب سے زیادہ ویلیوالی ذات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ان مدنی منوں کی یہ ہے دعوت اسلامی جو ہمارے عقائد کو ہمارے عامال کو ہماری آنے والی نسلوں کو الحمدللہ محفوظ کرتی ہے اور یہ پیغام ان بچوں نے دیا ہے کہ میرے آقا جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ ہم سب کے عقیدے کو سلامت رکھے ہمارے ایمان کو سلامت رکھے ہماری نسلوں کو سلامت رکھے اور یہ پیغام ابھی اپنی نسلوں کو بھی دینا ہے آئیے بڑے پیارے تحایف ان کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ محمود بھائی کوئی شیر بھی سنائیں گے ہمیں انشاءاللہ ایمان کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ایمان کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تیرے سروا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہی کوئی نہیں ہی بھان اللہ کیا بات ہے